نمشکر دوستو میں آشیش پنی آپ کا سواد کرتا ہوں اپنے چنل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے خالصہ راج کرے گا اس ٹاپک پر کیا خالصہ راج کرے گا جیسے گروبانی میں کہا گیا ہے کہ خالصہ راج کرے گا تو اس کو تھوڑا ہم ڈیپ لی انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کی کیا گروبانی میں لکھا گیا ہے اور ابھی جو کرنٹلی لوگ پروپگیٹ کر رہے ہیں جو لوگ فیلا رہے ہیں جو دو سیکٹ بن چکے ہیں ان کی سچائی کیا ہے خالصہ راج کرے گا بلکل خالصہ راج کرے گا خالصہ شبت کا مطلب ہے پیورٹی راج کرے گی جو لوگ پویتر ہوں گے سچے ہوں گے آنسٹ ہوں گے لائل ہوں گے جو اپنا اپنے کرم کو ہی پوجا مانتے ہوں گے سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے دھرم کے لیے سٹینڈ لیتے ہوں گے اور دھرم کے ورود کھڑے ہوتے ہوں گے وہ راج کریں گے ان کا سمیں آنے والا ہے ہنس راج کریں گے جو کالے کوئے ہیں ان کا جانے کا سمیں آگے ہے جو تھک لوگ ہیں ان کا جانے کا سمیں آگے ہے جو لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں ان کا جانے کا سمیں آگے ہے جو ادھرمی ہیں ان کا جانے کا سمیں آگے ہے اور یہ ہی خالصہ راج کرے گا اس کا بیپر میننگ یہ ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے جو آج کے دن امرت پال اور اس کے ساتھ کے لوگوں نے فیلایا ہے کہ ہمیں ایک الگ دیش شایئے جس کا نام خالستان ہو یہ بلکل غلط دھارنا ہے اور جو بھی لوگ اس دھارنا پہ چل رہے ہیں وہ بیسیکلی خود کا نقصان کر رہے ہیں اور دیش کا نقصان تو کر ہی رہے ہیں کوئی بھی گروہ کوئی بھی سنتیہ نہیں چاہے گا کہ دیش کے ٹکڑے ہو بیسٹ اون ریلیجن ایک دھرم کے آدھار پر دھرم کہنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ دھرم کا ریل میننگ ریلیجن نہیں ہوتا ہے بٹ ریلیجن کے آدھار پر اگر ہم دیش کے ٹکڑے کر دیں گے تو کہاں کی کہاں کے صحیح رستے بھی جا رہے ہیں ہم بلکل غلط رستے بھی جا رہے ہیں بلکل غلط ڈیریکشن میں جا رہے ہیں اگر ایسی سوچ کہ لوگ آگے آ رہے ہیں اور اپنی مقصد کو پورا کرنے ہی کوشش کرنے ہیں دیش کو توڑ کر کسی کو کچھ نہیں ملا آپ نے 1947 میں دیکھا پاکستان انڈیا سے الگ ہوا آج پاکستان کی حالت کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں پاکستان بینکرپٹ ہونے والا ہے وہاں ہر چیز کے لالے پڑ چکے ہیں لوگوں وہ کھانا نہیں مل پا رہا ہے انفلیشن اتنا پڑ چکا ہے پرائسز اتنے اوپر ہو چکے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں وہ لوگ انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو پاکستان کی حالت ہو رکھے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک الگ سٹیٹ بنا دیں اس کا نام خالستان رکھ دیں پنجاب اس کا پارٹ ہو کچھ ہماتشل اس کا پارٹ ہو تھوڑا سا حریانہ اس کا پارٹ ہو اور اس کی بھی پھر وہی حالت ہو جو پاکستان کی ہوئی ہے میرے بھائیوں آپ کو یہ بات سمجھنے پڑے گی یونیٹی میں جو شکتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے یہ ایک انگلی دو انگلی تین انگلی اکیلے کچھ نہیں کر سکتی بڑک یہ جب ساتھ مل جائیں تو یہ مٹھی بن جاتی ہے اور یہ بہت کچھ کر سکتی ہے آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو اس دیش کو توڑنا چاہتی ہیں ہر کوئی ہمارا بھلا نہیں چاہتا ہے آج کے دن آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہوں گے دو سیکٹ بن چکی ہیں ایک وہ سیکٹ جو امرت پال جس چیز کو بڑاوا دے رہا ہے اس چیز میں مانتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہاں پنجاب کو بھارت سے الگ کر کے خالستان بنا دینا چاہیے اور ایک وہ سیکٹ ہے جو سکھ ہو کے بھی یہ بولتے ہیں کہ یہ سب بکواس کر رہے ہیں دیش کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور this is not a good sign this is not a good direction in which we are heading اور یہ جو خالستان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں as a separate country یہ اپنے ایکشنز کی وجہ سے ایک طریقے سے پورے سکھ کمیونیٹی کی بیستی کروا رہے ہیں میں پنجاب میں رہتا ہوں اور جب میری موم مجھے یہ بات بول رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیسا ماحول ہو گیا ہے ہمیں یہاں سے گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا کیونکہ ہم ہندو ہیں اگر میرے پیرنس اس طریقے سے سوچ رہے ہیں تو سوچئے ہر کوئی اسی تھوٹ پروسس سے گزر رہا ہوگا ابھی ایک ریسنٹ کی ایک ویڈیو بائرل ہو گی تھی جس کے اندر آپ نے دیکھا گولڈن ٹیمپل کے اندر انڈیا کا اس نے انڈین فلیک کا وہ لگا رکھا تھا تو اس کو بلے یہ انڈیا کا پارٹنی ہے how rubbish this is یار کتنا آندھکار فیل چکا ہے کتنے نیگٹیو ہو چکے ہیں لوگ جو اپنی دھارنا کو صحیح مان کے پورے انڈیا کو ایک غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں باہر کی فورن ایمبیسیز کے اندر آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کس طریقے سے انڈین فلیک کی بیستی کری جا رہی ہے اس کو اتارا جا رہا ہے اور خالستان کا اجندہ اوپر لگایا جا رہا ہے بھائیوں آپ پہلے اپنا سمجھ تو لوگ کر کیا رہے ہو خالستان اس طریقے سے نہیں آئے گا جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں خالصہ راج کرے گا خالستان ایک الگ کنٹری نہیں بنے گی خالصہ راج کرے گا پیور لوگ راج کریں گے اور جو پیور لوگ ہوتے ہیں وہ باہیں کھول کر ہر کسی کو ایکسپٹ کرتے ہیں نہ کی دروازے بند کر کے لوگوں کو گھر سے باہر ہنگا لیں تو اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلی اور جو صحیح ہے اس کا ساتھ دیجئے ادروائز آپ ان لوگوں کی کٹیگری میں آ جائیں گے جو ادھرمی ہے جو ابھی آنے والے سمجھ میں رگڑے جائیں گے اپنے آپ کو پیور پویتر بنانے کے پیچھے کام کریے تو جیدہ بیٹر ہوگا آپ سکتے ہیں کیونکہ گروپانی کے اندر جو خالصہ راج کرے گا جو بولا گیا ہے وہ وہی سمجھ ہے جو سناتن دھرم کے گرانتوں کے اندر ستیو کی بات کری گئی ہے کہ ایک گولڈن پیریڈ آئے گا اور یہ وہی سمجھ ہے جب وہ گولڈن پیریڈ آئے گا اندکار سے نکل کے اگر تھوڑا سا بھی اجالہ ہمیں دکھیں تو ہم اسے گولڈن پیریڈ بول سکتے ہیں تو جیسے کی میں نے پتایا آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر ہی ہم ابھی ٹرانجیشن فیش کے اندر ہیں ہم یک پریورتن کے دور سے گوزر رہے ہیں برائی کا انتھ ہونا ہے اچھائی کی بجے ہونی ہے ہم اس سمجھ کے اندر انٹر کر رہے ہیں جہاں پر اس پورے پلانٹ پر سے برائی ختم ہو جائے گی تو آپ کا جو خالصہ ہے وہ صرف پنجاب کے ایریا میں یا پھر تھوڑے سے ایریا میں راج نہیں کرے گا وہ پوری تھردی پر راج کرے گا اس چیز کو اندرسٹانٹ کریے اب وہ سمجھ ہے جب ہم سب کو ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو پنپوائنٹ کریں دوسروں کی گلپیاں نکالیں اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں جو شکتیاں اس دیش کو توڑنا چاہتی ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں مر مٹے آپس میں بڑھ جائیں تو ایک اوپن مائنڈ سے ہر چیز کو اندرسٹانٹ کرنی کوشش کریے آنے والا سمیں بہت اچھا ہونے والا ہے ہم سب کے لئے اور وہ اچھا سمیں آنے سے پہلے تھوڑی سی گندگی اور آپ کو دکھے گی تھوڑا سا اور کیوس آپ کو ابھی آگے دکھے گا اور بہی بات ہے اندھکار کے بات جو اجالہ آتا ہے اس کی بات ہی لگ ہوتی ہے تو we are in the transition phase of کل یوگا to دواپر یوگا بٹ وہ دواپر یوگا آپ ستیوگ بھول سکتے ہیں کیونکہ ہم نے expect نہیں کیا ہوگا کہ ایسی ایسی چیزیں آگے ہو جائیں گی جو پہلے humanly possible نہیں تھی تو وہ چیزیں جب ایک نارمل human کر پائے گا تو لوگ اس کو ایسا سپر ہیومن کے طور پر دیکھیں گے اور ایک نہیں ہوگا ایسا بہت چے لگ ہوں گے جن کے اندر different type of capabilities دیکھنے کو ملے گی اور وہ ہی ہم سب کو ایک better world کی طرف لیڈ کریں گے تو خالصہ راج کرے گا پوری تھرکتی پر راج کرے گا اس ویڈیو میں سے فتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دھنیا پاتھ آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پیلا ایک اندہ مانا مطلی ننے والد